بسم اللہ الرحمن الرحیم موشن کو اس ویڈیو میں بھی میں بتا دیتا ہوں کہ قادل منشن مائتڈ کیا ہوتا ہے اس کے پاس ہم اس کو اس سالت کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نہ ہیں تو اس چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کرنا نہ بولیں تو چلیں شروع کرتا ہوں اس ویڈیو کو ہم ق TIME کامی اسی طرح Leave کو کس طرحfig انی ہے م اگر تک صحیح آپ سورچہ کس طرح بار مر dess میر ی زیرو بنانا ہے تمام انٹریز کو ایسے کیس فارم میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگنل میں وان بنانا ہے اور اس کے نیچے آپ نے زیرو بنانا ہے اور اس کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ کوئی بھی نان نیگٹیو نان زیرو نمبر ہو سکتے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں اس کی ایک اگزمپل کو ہمارے پاس ایک ویسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ solve the given system of linear equation by gauze elimination method ہمارے پاس system of equation دے گئی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو کیا کریں گے آپ چاہیں تو اس کی matrix بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو اس کا اس کالم کو الگ فارم میں لے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ shortly لکھتا ہوں اس کی جاست simply میں کیا بنا لیتا ہوں shortly augmented form matrix تو اگر آپ نہیں جانتے کہ augmented form matrix کی سکتے ہیں تو اپنے لیسٹ میں اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کی augmented form matrix بناتا ہوں اس سکتے ہیں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس کی کوئفشن کو ہم کیسے لکھیں گے matrix فارم میں لکھتے ہیں two, one, three two, three, one, four, two, three اور اس کو یہ جو ایک وال کے بعد جو انٹریز ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں appendage column اور appendage column کو جو augmented form matrix ہوتی ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے dotted form line کے ذریعے کیا کہا جاتا ہے separate form میں لکھا جاتا ہے تو اس کی augmented form matrix کیا ہے تو یہ ہمارے پر augmented form matrix بن جگئے اس کے بعد ہم اس کو solve کرتے ہیں god elimination method کا استعمال کرتے ہوئے تو چلیں اسے دیکھتے ہیں god elimination method کے ذریعے ہم اسے کیا کرتے ہیں reduce row echelon form method کے ذریعے سے solve کرتے ہیں اب کوئی اور method بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے god elimination method کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کا یعنی کہ اس کی required result کو approve کرنا ہے mean ہم نے diagonal میں one بنانا ہے و diagonal کے نیچے zero بنانا ہے کسی بھی method کا استعمال کرتے ہوئے لیکن یہاں بھی road reduce echelon form کا استعمال کرتے ہوئے یہ کروں گا تو دیکھتے ہیں تو diagonal میں ہم ہم کیا بنانا ہے اب one بنانا ہے ہم کیا کریں گے diagonal میں one بنانے کے لئے ہم نے دیکھتے ہیں دیکھیں کہ فاسٹ انٹری one ہونے چاہیے اس کے بعد یہ بھی one ہونے چاہیے تو اب ہم دیکھیں تو ہمارا پاس پہلے رو اس میں کیا ہے two two four over 18 اس کے بعد تو اس میں ہمارے ہم کیا کرتے ہیں پہلے اس کی پہلی رو کو دوسری رو کے ساتھ ہم کیا کر لیتا ہے انٹرچانج کر لیتے ہیں پہلی رو کو دوسری رو سے انٹرچانج ہوتا ہے جو ہم نے ڈائیگنال میں ہون بناتے ہیں اس کے نیچے کیا بنا نا ہوتا ہے زیرو بنا ہوتا ہے تمام انٹریز تو تو بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں آر ٹو میں جو ہے نا آر ون کے ساتھ میں ملٹیپلے کر کے آر ٹو میں آڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ آر ون کے ساتھ ہم ملٹیپلے کرتے ہیں اور آر ٹو میں آڈ کرتے ہیں یہ بات یاد دکھنا ہے کہ ہم جس رو پر اس کو پہلے لکھتے ہیں اور جو ایڈ کرتے ہیں اس کو بعد میں لکھتے ہیں。 تو یہاں پہ ہم نے تو کو zero بنانا تھا تو ہم نے minis two کے ساتھ ابرو ون کے ساتھ ملٹیپلی کیا اور اس میں آٹو میں ایڈ کیا. جب آور کارتے ہیں تمہارے پاس result کے ہوجاتا ہے یہ ہے یہ کہا جاتا ہے ہجو یہتا ہے اسی طرح حمد میں رشی میں ابریت بجاتے ہوجاتا ہے تو ہم کیا کریں گے اور فر Lee سے ملٹیپلی کریں گے اور آر ثری میں ہم ایڈ کریں گے جب ہم آر ثری میں ایڈ کرتے ہیں ریزن کیا بن جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پر دوسرا سٹیپ کہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی سیکنڈ انٹری کو کیا بنا نہ بنا رہا ہے اس کو ہم کیا کہتہ ہے ۔ سے آر ٹو کو ملٹی پلئی کر دیتا ہے جب آر ٹو کو میں صورivi ۔ اس کے بعد ا Contin Rock reiterate اردل نمار LGB hàng ملٹیمی کرتے ہیں تو ہمارے پر یہ کیا بن جاتا ہے وہ نم بناиков١ ہے وہ کیا ہے ہے اس کی تھارڈ انٹری میں تھاڈ انٹری ہے اس کو وان بڑنا آتا ہے لیکن اس کا جو اس کا سٹیپ ہے کہ وہ جب آپ ٹائگنال میں وان بناتا ہے تو اس کے نیچے 0 بنانا ہم نے یہ ہم نے یاد رکھنا ہے اس کے نیچے 0 بنانا ہے اس کے 0 نیچے 0 بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم بس کے لئے سب پہلے ہم اس کو کیا کرتے ہیں میں ہم کیا کرتے ہیں ملٹیپلے کرتے ہیں جب اس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے زیرو اس کے بعد اب ہمارا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے اب ہم دیکھیں تو میں ہم ہمارے پاس پسٹو میں بھی اسے وہ بنایا ہے تو اس کے ہون برانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یا اس کو اس کیا کرتے ہیں میں نےس ھوڑ بتی تھے اس کو ملٹیپلی خدک ہی ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہیزولٹ کے بن جاتا ہے تو ہمارا ہم نے جو ریزلٹ کہنا تھا وہ کیا کہنا تھا کہ میں ڈائنل میں ہم نے بہر بنایا تھا اور مینڈائنل کے نیچے سیرو بنانا تھا تو ہمارا ریکوائر ریزلٹ یہاں تک پورا ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں مزید سالو کرتے ہیں تو اس کی جو ایکویلنٹ سیسٹم آف ایکویشنز ہوگی وہ کیا بنے گی دی ایکویلنٹ سیسٹم آف ایکویشن ان رو ان رو اچین فارم میں کیا ہے ان رو سوری ان رو ان اچین فارم ان اچین فارم میں کیا ہیں ایکس ون ملہ ٹرے دیکھیں تو ادھر ایکس ون پلس ایکس ٹری ٹو ایکس تری اس اکول ٹو وان تری اس کے بعد ایکس ٹو ایکس ٹو ایکس ٹی جروہ جائے گا ایکس ٹو ایکس ٹو ایکس ٹرہ اس کے بعد ایکس ٹرہ کس کے قبل ہے 3 کے قول ہے تو یہ ہمارے پاس تو ہمارے پاس جو ایچلن فارم بنتی ہے بنتی ہے x1 plus 3 x2 plus 2 x3 is equal to 1 3 اور x2 is equal to 2 x3 is equal to 3 جب ہم اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس x3 کی ویلی کیا دیا ہے 3 x2 کی ویلی کیا دیا ہے 2 اور جب اس کے x3 کو اور x2 کو ہم پوٹ کرتے ہیں ایکویشن نمبر 1 میں اس میں تو ہمارے پاس جو x1 کی ویلی آتا ہے وہ آتا ہے 1 تو اب ہمارے پاس جو ستم ابھی ایکویشن کی ریڈیوش رو ایچلن فارم بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے x1 is equal to 1 x2 is equal to 2 x3 is equal to 1 تو یہ تھی ہمارے آج کیسی ویڈیو تو اس ویڈیو میں اگر کوئی بات سمائنا ہی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پہنچ سکتے ہیں thanks for watching this ویڈیو موسیقی 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 موسیقی